محکمہ پولس میں پھر اکھاڑ پچھاڑ ستائیس پولس افسران کے تقرروں تو بادلے عمران احمد ملک ایس ایس پی ٹیکنیکل سی ٹی ڈی لاہور تائنات کامران نواز کو ایس ایس پی انویسٹیگیشن سی ٹی ڈی لگا دیا گیا رضا تنبیر ایس پی انویسٹیگیشن سیول لائنز میں فرائز انجام دیں گے حمزہ امان اللہ ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ مقرر لاہور کی معروف مارکیٹوں کے بناو سنگار کا فیصلہ پنجاب حکومت خوبصورتی پر تیس کروڑ روپے خرچ کرے گی مارکیٹوں کے طرف روڈ سٹکچر پینٹنگ خودپا اور دیگر تعمیراتی کام ہوں گے انارکلی مون مارکیٹ داتا دربار اسلامپورا بیگم کھوٹ مارکیٹ کی خوبصورت شامل گولباغ شادباغ لیبرٹی برکت مارکیٹ نشتر کالونی کچھا جیل روڈ کو خوبصورت بنایا جائے گا انتظامی کے جانب سے پلان حکومت کو پیش نواز شریف کتنے بیمار ہیں کب تک صحتیاب ہوں گے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کے جائزہ لینے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکی نورپنی میڈیکل بورڈ پانچ روز میں میڈیکل رپورٹ کے جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے گا اٹورنی جنرل آفیس کے خط پر محکمہ داخلہ پنجاب نے دستاویزات محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کو بھیجوا دی امریکی ڈاکٹر فیاض شال کی سفارشات پر مبنی نواز شریف کی رپورٹ اٹھائیس جنوری کو ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئی تھی نواز شریف احتساب سے بھاگ رہے ہیں سینکھرو میل سفر کر کے پریکٹری کا دھورہ کر سکتے ہیں لیکن پاکستان نہیں آنا چاہتے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ میں کچھ نہیں آسف زرداری اور بلاول بھٹو پنجاب میں سیاست کا شاک پورا کرنے تنجبان پنجاب حکومت حسان خاور کی پریس کان نون لیگ کی بغیر ترمیم کے بلدیاتی بل اسیمبلی سے پاس کرانے پر احتجاج کی دھمکی حکومت نے بغیر ترمیم کے بل پاس کرایا تو سابقہ بلدیاتی نمائندوں کے ہمراہ بھرپور احتجاج کریں گے منتخب نمائندوں سے زیادہ اختیارات بیروکریسی کے پاس ہیں نون لیگ کی رہنما اتاولہ تارٹ عویس لغاری کی پریس کانفرنس عظمہ بخاری نے کہا کہ خاموش نہیں حکومت کی چال دیکھ کر اپنا پلان بنائیں گے بلدیاتی بل پر حکومتی صفوں میں اتحاد نہیں بلدیاتی الیکشن پر شبکون نہیں مارنے دیں گے نواز شریف کو پاکستان میں مفت علاج کی سہولت مل گئی سابق وصیر آسم کا سہتکار بن گیا محکمہ سہت پنجاب نواز شریف کے سہتکار سے لا علم نکلا ایک کے بعد ایک جانور کی ہلاکت چڑیا گھر کی رونقیں مان پڑنے لگی سوزی کے بعد زرافہ بھی زندگی کی بازی ہار گیا بچوں کا پسندیدہ زرافہ مر گیا زرائے کے مطابق بیمار زرافے کو انجیکشن لگایا گیا مبینہ طور پر ریاکشن کی وجہ سے ہلاکت ہوئی چڑیا گھر میں دوہزار اٹھارہ میں تین زرافے لائے گئے تھے ایک زرافہ کچھ روز بعد ہلاک ہو گیا چڑیا گھر میں اب صرف ایک مادہ زرافہ رہ گیا سہرکوانے والے شہری زرافے کی موت پر افسردہ ہو گئے پانچ عرب روپے مالیت کے غیررسمی تعلیمی منصوبے میں اہم انکشافات نون فارمل ایڈکیشن پروجیکٹ میں سرسکت فیصد بچوں کو کتابیں ہی نہ دی جا سکیں 53 فیصد بچوں کو نوٹ پک تک فراہم نہیں کی گئی 43 فیصد بچوں کو سکول کیٹ اور 87 فیصد بچوں کو جمعیٹری باکس نہیں دیے گئے دریکٹر مانیٹرنگ اینڈ ایویویشن کی تحقیقاتی ریپورٹ سامنے آگئی مختلف اصلاح میں نون فارمل ایڈکیشن سینٹر میں بچوں سے فیصد بسولی کا بھی انکشاف سیٹیزن پورٹل پر موصول شکایت کا اضالہ کیوں نہیں ہوا چیپ سیکرٹی پنجاب کا ایڈمیسٹریٹرز پر مایوسی کا اظہار پارکنگ سیوریج، صفائی اور غیر قانونی تعمیرات سے متعلق شکایت کی گئی تھی 11,775 شہری شکایت کے اضالے کیلئے الائٹ مہتنے سے غیر مطمئن آبے پاک ایتھارٹی کے مستقل چیف ایگزیکٹیو آفیسر کی تائناتی کا معاملہ سی ایو کی مستقل تائناتی نہ ہونے سے دباؤ بڑھنے لگا پنجاب حکومت نے چھٹی کے روز ہی انٹرویو رکھ لیے چیف سیکرٹری پنجاب پانچ فروری کو چیف ایگزیکٹیو آفیسر آبے پاک ایتھارٹی کا انٹرویو لیں گے ٹی فی بڑھ کے دو بیٹوں کے اسلحہ لائسنس مجسو کرنے کا فیصلہ کل ادم کرا جسٹس تارک ندیم کا ڈی سی کی چانب سے جواب جمع نہ کرنے پر برہمی کا اظہار ریمارکس دیئے ڈیپٹی کمیشنر نہیں جواب جمع کروانا چاہتا تو اس کی مرضی ہے عدالت غر قانون اقدامات برداشت نہیں کرے گی چینیوٹ مائنز اینڈ منڈرل ریفرنس پر بڑا فیصلہ صوبائی وزیر سپتین خان سمیت دیگر ساتھ ملزمان کی بریت کی درخواستیں کارش احتساب عدالت نے ملزموں کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا سپتین خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ٹرائل سے بھاگ نہیں رہے عدالتوں پر مکمل اعتماد ہے جلد فیصلہ آئے گا منی لانڈرنگ ریفرنس احتساب عدالت نے شہباز شریف خاندان کے خلاف نیب کے دو گواہوں کے بیانات پر جراح مکمل کر لی نیب گواہ نے اعتراف کیا کہ فراہم کردہ ریکارڈ میں نصرت شہباز کا کہیں ذکر نہیں کیس کی سماد گیارہ فروری تک ملتوی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے کہا کہ شیخ رشید کی باتوں پر کان نہ دھریں این اے اک سو پچیس کے مکینوں میں ہیلتھ کارڈز تقسیم صوبائی وزیرہ صحیح ڈاکٹر یاسمین راشد نے اہل علاقہ کو ہیلتھ کارڈز دیے یاسمین راشد نے اپنے کتاب میں کہا کہ پنجاب کی پینسٹ فیصل آبادی کو صحیح کارڈز فراہم کر دیے ہر خاندان دس لاکھ روپے تک سرکاری اور نیڈی ہاسپٹلز سے علاج کروا سکتا ہے شناختی کارڈ کے بغیر کسی کو ہیلتھ کارڈ جاری نہیں ہوگا وزیرہ صنعت و تجارت کی گرفمنٹ سلمانیہ ہائی سکول فار بوئیز سمن آباد آمد ہون ہار طلبہ میں انعامات تقسیم کیے اور پوزیشن ہورڈرز کو میڈلز پہنائے میاں اسلم بولے بچے قوم کے تابناک مستقبل کے زامن ہیں جدید علوم سے آراستہ کر کے ملک کو خوشحال بنائیں جان بچانے والی عدویات کی فہریز ویب سائٹ پر جاری کی جائے سپرین کورٹ کا ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی کو حکم عدویات کی عدم دستیابی کے خلاف از خود کیس کا بری حکم جارے ٹرائل بروقت مکمل نہ ہو تو ملزم کیوں زمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے جیسٹس سردار محمد سرفراز ڈھوکر نے قانونی نکتہ تیہ کر دیا عدالت نے قاتل کیس میں ملزم زلف قیرٹو کی زمانت منظور کر لی ٹرائل مکمل ہونے پر تاخیر پر ملزم کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا عدالت کا فیصلہ دکاندار کو گاڑی کے ایسی کا خراب کمپریسر دینا مہنگا پڑ گیا سارف عدالت نے دکاندار کو ستانوے ہزار روپے کے ڈگری جاری کر دی خراب کمپریسر سے گاڑی کا مسید نقصان ہوا درخواست گزار کا موقع میجر ریٹائرڈ آزم سلمان کی بطور صوبائی محتسب کی تقرری کا ماملہ تقرری کے خلاف درخواست کی سماعت کے لیے ہائی کورٹ کا فل بینچ تشکیل جسٹس شاہد بحید کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ سات فروری کو سماعت کرے گا ایسے چوز چوری ڈکیتی اور دیگر مقدمات درج کرنے سے گریزاں گزشتہ سال مقدمات کی ادم ریجسٹریشن پر پینسٹ ہزار شکایت موصول لوہار انویسٹیگیشن پولیس میں انٹیلیجنس ونگ بنانے کا فیصلہ انٹیلیجنس ونگ سو افسران اور احلکانوں پر مشتمل ہوگا ایسے سپ انویسٹیگیشن انٹیلیجنس ونگ کی نگرانی کریں گے سرکاری اسادزہ کی سیلانہ ریپورٹ جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی اسادزہ پندرہ فروری تک ایسی آر جمع کرا سکتے ہیں اب تک تین لاکھ اٹھالیس ہزار اسادزہ اپنی ایسی آرز جمع کروا چکی ہیں جنوبی پنجاب میں سکول جانے والی بچیوں کا مہانہ وظیفہ بحل کیا جائے ایگی ایم پی اے ہنہ پرویز بٹ نے قرارداد اسمبلی میں جمع کرا دی شاہباز شریف کے دور میں بچیوں کو مہانہ وظیفہ دیا جاتا تھا قرارداد کا مطلب وزیر ریلوے کی زیر سدارتالہ سطح کا اچلاس ریلوے کے زیلی ادارہ پروکس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا آزم خان سواتی نے کہا بوگس پاسز اور بغیر ٹکٹ سفر کے رجحان کو ختم کیا جائے فریکٹ پر آرزی رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے موسر اقدامات کیے جائے وزیر بلدیات میاں محمود رشید کا اقبال ٹاؤن خدارہ جاری ترکیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا میاں محمود رشید کہتے ہیں بدر بلوک میں پانچ کروڑ اپی لاغت سے سیورش منصوبے پر کام جاری ہے کینسر سے بچاؤ کے لیے آگاہی کا عالمی دن وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں دنیا میں ہر سال ایک کروڑ افراد کینسر کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں کینسر کی جلد تشقیص کے ذریعے بیماری کا علاج ممکن ہے سرطان عالمی سطح پر تیزی سے پھیلنے والا مرس ہے قانون کے طالب علموں کا لہور ہائی کورٹ کا دوارہ سیکرٹی ہائی کورٹ بانٹ نے طلبہ کو تاریخی عمارت بارے بتایا طلبہ نے جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں کاروائی تھی دیکھی بغیر اجازت دوسری شادی شہری کو مہنگی پڑ گئی عبوری زمانت خارج ہونے پر شوہر کمرہ عدالت سے گرفتار خاتون شوہر کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی موسیقی